یہ آپ سب کی محبت ہے یقیناً جس کی وجہ سے میں یہاں کھڑی ہوں اور میرے دونوں بیٹے سرمت کامران اور میرے کامران جن پر میں جتنا بے فخر کروں کم ہے وہ میرے آزل وازل کھڑے رہے تمام برسوں میں اور حسنات کی میرے بھتیجے جو ہر پر میرے ساتھ ہیں میرا مصمون میرے ذاتی تجربات کے حوالے سے ہر شخص دو بار مرتا ہے دہری بار جب اسے دفنا دیا جاتا ہے اور دوسری بار جب دنیا سے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے ماما ہم بابا کو دوبارہ مرنے نہیں دیں گے ماما ہم بابا کو دوبارہ مرنے نہیں دیں گے ان کا نام اور کام زندہ رکھیں گے ان کے نام پر کوئی فلاحی تنظیم بنائیں گے کامران کے جانے کے اگلے ہی دن سرمت کامران جو اس وقت بیس پرسکا تھا کہ یہ جملے یہ جملے مجھ سے اپنے باپ کی تازیت کا اتہائی مدبرانہ انداز تھا ہیمنگوے کی کوٹ میں اپنے احساسات شامل کر کے اس نے اس کوٹ کا دوسرہ سرہ تلاش کر لیا انہی الفاظ نے حد نظر پھیلی تیرکی میں روشنی کی کرن بیدار کی اور تھائی سال لمحہ لمحہ مرتی زندگی کو بھرپور طریقے سے زندہ رہنے کا جواز دیا ہم تینوں نے سکھا کہ زندگی ایک نعمت ہے اور اس کے ایک ایک لمحے کو با مقصد گزارنا ہمارا فرض ہے کامران سے ملاقات کا میرا پہلا حوالہ کتاب تھا اور وہ کتاب ہمارے درمیان سے کبھی نہیں ہٹی کامران کو بچھڑے سات سال ہو چکے ہیں لیکن یہ حوالہ ابھی برقرار ہے کچھ عرصہ قبل کسی نے مجھے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کامران کا غیر مطبوع کلام پڑتی ہیں میرے مو سے دیکھ تیار نکلا مجھے تو ابھی کامران ہی لکھ کے دیتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کتاب سے محبت اور قلم کی طاقت کامران کی ہی ہمسفری کا نتیجہ ہے میرا تعلق ان سے صرف اتنا ہی تھا کہ ان کے کتب کھانے سے کتاب مجھ تک پہنچتی میں جلدی جلدی پڑھ کر دوسری کتاب کی منتظر ہو جاتی یہی سے میرے عدبی ذوق کی تربیت شروع ہوئی میں ایک انتہائی کھلنٹری رڑکی تھی گلیوں میں سائیکل چلانا اور محلے کی تمام رڑکیوں کو سائیکل سکھانا میرا محبوب مشکلہ تھا اب تک میں وہ کتابیں پڑھتی جو سکول کالیج میں اچھے نمبر لینے کے لیے پڑھنی ضروری ہوتی ہیں میں بہت اچھا رٹا لگاتی تھی لیکن اب میں نے پڑھنا شروع کیا کتاب نے میری سوچ کے دھارے بدلنے شروع کر دیئے ان کتابوں نے ہمیں کبھی دوسرے سے قریب کر دیا اس کا پتہ ہی نہیں لگا اسی لیے جب فیصلے کی گھڑی آئی تو اس میں ایک لمحہ لگا دل سے آواز آئی کہ یہی تو میرے خوابوں کا شہزادہ ہے جس کی میں برسوں سے منتظر تھی تیئیس برس کی رفاقت میں اجلت میں کیوئے فیصلے پر ہمیشہ فخر رہا ہماری بھی سماج کی دیوار بہت اونچی تھی لیکن سچی محبت تو پتھر کو بھی کار دیتی ہے جیت ہماری ہوئی شادی ہوئی تو مطالعہ کا مزہ ایک نئے ڈھپ سے لیا ایک دن میں پڑھتی کامران سنتے دوسرے دن وہ پڑھتے میں سنتی ہم بہترین دوست تھے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دوستوں کی طرح اکثر گفتگو رہتی اور اکسری شیر و شائری یا کوئی اچھی نسل گفتگو کا حصہ ہوتی کامران مجھے شائری سناتی حتیٰ کہ فارسی کلام بھی مجھے اس شوق سے سناتے جیسے مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہو اور میں کچھ نہ سمجھ آنے پر بھی لطف اندوز ہوئے بغیر نہ رہتی اس کی وجہ یقیناً فارسی زبان کی شیرینی اور کامران کا دل نشی انداز تھا سفر اگر گاڑی میں ہوتا تو اصلی غزنوں پر سر دھنتے اور مجھے اس طرح اس میں شامل کرتے کہ میں بھی اس سے لطف اندوز ہوئے بغیر نہ رہوں یوں کامران میرے لیے ایک اچھے دوست اور شوہر ہی نہیں تھے ایک درس کہا تھے تخلیق کاروں کو تخلیق کار بنانے میں ان کے گھر کا عدبی محول دوستوں کی صحبت کالیج اسکول کی عدبی سرگرمیاں یا عدبی بیٹے کے کارفرما ہوتی ہیں لیکن میں اس دنیا میں کامران کی انگلی پکڑ کر چلی ہوں اور اب بھی ان کا ہی ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے ایک غیر محسوس طریقے سے میری پرورش کی آج اسی ذوق کی معمولی سی صوت پت نے میرے غم کو میری طاقت بنا دیا کامران کی رفاقت میں زندگی کے خوبصورت دنوں کا آغاز ہوا تو میں نے جانا کہ کوئی الچھن ہے جو انہیں بے قرار رکھتی ہے ایسے جیسے بہت سے ریشنی تھاگے بلج کہیں گا اور اس کا اثرہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا بیٹھے بیٹھے کسی اور دنیا میں غرق ہو جانا میری آواز پر ایسے چونچانا جیسے کبھی بہت دور سے ایک دم سے واپس بلا لیا گیا ہو جلد ہی مجھے اس بلجھن کی وجہ سمجھ میں آ گئی وہ ایک شدید تخلیقی عذیت میں تھے برسوں کا متعلیہ مشاہدہ اور زندگی کے ترخ تجربات کی وجہ سے تخلیقی صلاحیت کا پیمانہ لبریس ہو چکا تھا لیکن یہ بات ان پر پوری طرح سے آشکار نہیں ہوئی تھی کہ نخلے تخیل پر کھلنے والے بھوروں کو توڑنا ضروری ہوتا ہے اپنی ذات کے شجر کو دیمک چاٹنے لگتی ہے جس سے جسم بے جان بھی ہو سکتا ہے یہ بات مجھ پہ آشکار ہوئی تو میں ایک بے چینی کا شکار ہو گئی بس ایک ہی دھن کامران لکھیں پبریشوں اور بہجانیں جائیں اب میں کامران کو کسی اور دنیا میں غرق ہوا دیکھتی یا اونیوں پر کچھ گنتے دیکھتی تو الٹے قدموں لوڑ جاتی ایسے کہ میرے قدموں کی چاپ بھی کامران کو تخلیل کی دنیا سے واپس نہ لائے میں جان جاتی کہ معنی کی سرزمی پہ نزولج ضروش ہے لکھنے کے حوالے سے میں ان کی لاوالی طبیعت کو اس بات پر مائل کرنے کی کوشش کرتی رہی تو وہ لکھیں اور جو لکھ رہے ہیں اس کو کتاب کی صورت میں چھفائیں بہت برس لگے لیکن آخر کامران میں اس طرف توجہ دینی شروع کی پہلا شیری مجھموہ ترتیب ہوا لیکن کتاب کے آئی ایس بی نمبر کی خبر اور جان ریوہ کینسر کی خبر ایک ہی دنیا ڈاکٹر نے ہاتھ میں مختصر عمر کی پرچیت ہما دی لوگ اس وقت اپنے اساسوں کی فکر کرتے ہیں اپنے خاندان کے لیے وسیعت نامہ تیار کرتے ہیں لیکن کامران میں دن جنی سے مہا بھارت پہ کام کرنا شروع کر دیا مہا بھارت کو اردو میں لکھنا کامران کی درینہ خواہش تھی اب ایسا لگتا کہ یہ ان کی آخری خواہش ہے اور اس آخری خواہش کو ہر ممکین پورا کرنا چاہتے ہیں مقلب کی زور سے بیماری سے مقابلہ کرتے رہے لیکن کب تک ناقابلے علاج بیماری سے کب تک لڑتے ایک ایک کر کے سارے علاج ناکام ہوتے چلے گئے سامران کی حمد جواب دینے لگی بستر سے اٹھ نہیں اٹھ نہیں پاتے تھے زیادہ تر وقت بستر پہ گزرنے اگلہ ایسے میں ٹی وی پر مہا بھارت کی سیریل لگا کر اپنے تسلسل کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہے ہر روز دہیا کرتے کہ کل ضرور لکھوں گا لیکن کل نہ آتی میں ہماقت سے بھرا مشورہ دیتی کہ آپ بولتے جائیں میں لکھتی رہوں گی لیکن ٹینسر تو جسم دل و دماغ سب کھا رہا تھا پھر وہ وقت آیا کہ آنکھیں تھکنے لگیں تو ٹی وی دیکھتی کی بھی حمد نہیں رہی میں وہاں بھارت بھٹکڑ سنا دی وہ سنتے سنتے غمودگی میں چلے جاتے اور میں سوچتی رہ جاتی کہ تامرین کی آخر خواہش میں کیسے بھول گئے جب مجھے انتاثرہ ہویا کہ کسی کی آخر خواہش کی کیا اہمیت ہوتی ہے انیس اگلز دوہزار پندرہ کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کامران کی آنکھیں بند کی تھی لیکن ان کے سارے خواب اپنی آنکھوں میں اتار لیے تھے اپنی آنکھوں میں اتار لیے تھے جن کو پورا کرنے کی دھم میں رہتی ہوں آج کامران کی دو کتابوں کی تقریبیں پذیرائی ہے میں نے بطور خاص وہی جوڑا پہنا ہے جو میں نے کامران کی پہلے کتاب بحشتی صحیح کے علمائی پہ پہنا تھا جن لوگوں نے اس تقریب میں مزامین پڑھے آج کی ان لوگوں میں سے کچھ لوگ مزامین پڑھنے ہیں جن لوگوں نے اس تقریب میں شرکت کی بیشتر آج بھی موجود ہیں رئیس بھائی کی مزامت اس دن بھی تھی اور آج بھی ہے لیکن آج کی تقریب کامران کے بغیر ہے میں یہاں پھر سرمت کامران کا جمعہ دوراؤں گی ماما ہم بابا کو دوبارہ مرنے نہیں دیں گے اسی سوچ کی وجہ سے کامران ندیم فاؤنڈیشن وجود میں آئی اور آج کی تقریب اس تنظیم کے زیرے زمام منقبت ہو رہی ہے علی کامران نے اگلے ہی روز کامران کے بکشل سے پہلی کتاب نکالی اور پڑھنے لکھنے میں غرق ہو گیا نہ جانی کبھی سے کامران کی مہا بھارت لکھنے کی خواہش کہاں تازہ ہو گیا کچھ دن بعد کہا کہ ماما میں اردو سیکھوں گا میں مہا بھارت مکمل کروں گا اور اس کی امید کوشش بھی کی وہ کامران کے ذوق و شور کی پھرپور نمائندی کرنے لگا کامران کی کتابیں مجھے بے بسی سے دیکھنے لگی تو دل سے دعا نکلی کہ اے خدا یہ کتابیں مجھ میں سما جائیں یا میں ان کتابوں میں سما جاؤں خدا نے میری سن لی اور یوں ہم تینوں کامران بن گئے کامران فرا کامران سرمد کامران علی بقول کامران سامل منھ میں سمایا ہے تم جوار رحمت میں چین پا گئے ہو گے تم جوار رحمت میں چین پا گئے ہو گے زندگی کے زندہ میں میری قرآن جاری ہے شکریہ